آپ کے گھروں میں جو نظریات اور معمولات ہیں آپ غور کر کے دیکھئے آپ ان کو ایک لسٹ بنائیں اور چیک کروائیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ خرافات شامل ہو گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماہ سفر کو منعوس سمجھا جاتا تھا یہ کفار کا عقیدہ تھا کفار کا نظریہ تھا ان کے خیالات تھا سرکار نے فرمایا والا سفر سفر کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی نوست نہیں ہوئی ہمارے گھروں میں سفر کا مہینہ عورتیں کیا کہتنی خالی کا مہینہ اس میں شادی نہیں کریں کیوں بھئی بھئی نوستیں نازل ہوتی ہیں شادی کریں گے بے برکتی ہوگی اتنا ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ سفر کے منعوس مہینے میں تو آپ نے شادی نہیں کی تو اس کا مطلب ہے گیارہ مہینے تو بے برکت تھے نا ان گیارہ مہینوں میں جو شادی ہو رہی ہے ان کی کونسی برکات ظاہر ہو رہی ہے یہ بتائیے کس نحصہ سے بچنا چاہتے ہیں کہ سورہ مہاتے کی گولیاں بنائیں سورہ مزمیل پانی میں ڈال دو جی کراماتی مشلیاں وہ گولی کھا کر ایسی دعا دیں گی کہ پیر اور فقیر کی دعا بھی کیا اثر کرے گی وہ مشلی کی دعا اثر کرے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا کہاں سے ثابت ہے بھائی جانی یہ چیز ہیں لگے پڑھیں بس لگے پڑھیں سننے کے لئے تیار نہیں تو اس لئے خدارہ اپنے عقیدے کو خالص کریں اپنے معمولات کو خالص کریں خراب قسم کے نظریات نکال دیں اپنے گھر سے اور یہ کیسے ہوگا جب آپ سیکھیں گے